ہلو گائز تو آج ہم بات کرنے والے یو اے کی فلائٹ اوپن کو لے کر انڈ ٹکٹ بوکنگ کو لے کر جو آج کی لیٹس ڈیولپمنٹ آئی ہے اسی کو لے کر ہم چرچہ کرنے والے ہیں اس کے ساتھ دوستوں جو جس یہ کی اور سے جو فلائٹ اوپریٹ کو لے کر جو منظوری ملیت اس کو لے کر بھی ہم چرچہ کرنے والے تو جو انڈیا سے یو اے کی فلائٹ اوپریٹ ہونے کو لے کر جو انتظار کر رہے ہیں کہ آخر فائنلی کس ڈیٹ تک ہم انڈیا سے یو اے کی فلائٹیں جو چالو ہوگا تو اس کو لے کر بھی ہم بات کرنے والے ہیں ایک اگست سے جو فلائٹیں اوپن کو لے کر اور ٹکٹ بوکنگ کو لے کر جو چھے گلف دیسوں کی کنٹریوں کے لوکر جو منظوری ملی ہے تو اب فائنلی آپ ٹکٹ بوکنگ اور ان گلف دیسوں کی فلائٹوں کا لاپ لے سکتے ہو تو آپ کے لیے یہ بھی جو لیٹسٹ اپٹیٹ آئی ہے اسی کو لے کر بھی ہم آپ کو وشتار سے بتانے والے ہیں جس میں لاکھوں لوگ فلائٹیں چالو کرنے کو لے کر انتظار کریں تو ایک اگست سے آپ ٹکٹ بوکنگ بھی کروا سکتے ہیں اور اگر آپ یو اے امان قطر بحرین سعودی عرب ان دیسوں میں سے ہو اور آپ انڈیا آنا چاہتے ہو تو آپ کی فلائٹیں ایک اگست سے اوپریٹ ہونے والے ہیں اور ٹکٹ کی بوکنگ بھی تو آپ کو بتا دیکھیں جو جس ہیے کی اورس ہیں اور یو اے ای سیویل اچوریٹی کی اورس ہیں جو اپڈیٹ منظوری ملی ہے جس میں اگر آپ ان دیسوں سے رہ دیا اور آپ انڈیا آنا چاہتے ہو تو آپ کی فلائٹیں اوپریٹ ہونے والی ہیں لیکن بات کی جا اگر آپ انڈیا سے یو اے ای جانا چاہتے ہو تو ان کی فلائٹیں کے لے کر ابھی سیویل اچوریٹی کی اورس ہیں ان کوئی منظوری نہیں دی گئی ہے جس میں ادھیک تر لوگ یہی اپڈیٹ پانا چاہتے ہیں کہ آخر میں کس ڈیٹ تک جو انڈیا سے یو اے ای کی فلائٹیں چالو ہوگا کیونکہ جن کے ویزا ایکسپائر بھی ہو رہے ہیں تو وہ لوگ ہیں اب جہدہ تر یہی چاہتے ہیں کہ جو فلائٹیں کو لے کر ڈیٹ بھی ملی تھی جس میں تین اگست اپڈیٹ کو لے کر اس کے ساتھ دوستو امیرات ایرلائنس کی اورسے جو آٹھ اگست کو لے کر تو کیا فلائٹیں اس ڈیٹ کو اوپن ہو پائے گی تو آپ کو بتا دے گی جو یو اے سیویل اچوریٹ کی اورسے جو فائنلی ابھی آٹھ اگست ہیں فلائٹیں چالو ہونے کو لے کر اپڈیٹ ہیں اس کے علاوہ جو فلائٹیں کو لے کر جو اےر ببل ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں 28 کنٹریوں کے ساتھ تو آپ کو بتا دے گی جو ڈی جی سی کی اورسے دو دن پہلے ہی نوٹس آ چکا تھا جس میں آپ کے 31 اگست تک ڈی جی سی کی اورسے فلائٹیں وہ بند کر دی گئے لیکن کچھ فلائٹیں چالو بھی ہے جس میں آپ کی فلائٹوں کو لے کر بتا دے جس میں وندے بھارت کے 33 فلائٹیں چلتا رہے گا اور جو کارگو کی فلائٹیں وہ بھی چلتا رہے گا اےر ببل میں جو 28 دیشوں کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں فلائٹیں کو سسپینڈڈ کو لے کر جو 23 مارچ سے آپ کی فلائٹیں سسپینڈڈ ہیں اور فلال بھی 28 اگست تک سسپینڈڈڈ رہنے والی ہے تو اگ بھی بتا دے گی جو انڈیا سے یو ای کی فلائٹوں کو لے کر اےر ببل ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں جو امیرات ایرلائنز کی اور سے تو 8 اگست کو فلائٹیں اوپریٹ کو لے کر اپڈیٹ ملی ہے وہیں بات کی جائیں آپ کے تو جو ایتھیار ایرلائنز کی اور سے تو 3 اگست اور ساتھ ہی جو آنے والی اپڈیٹ ہے تب تک بھی فلائٹیں سسپینڈڈڈ رہنے والی ہے